چودری رحمت علی کو بھلا دیا گیا پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت کے حوالے سے یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ چودری رحمت علی کے ساتھ ایک دو نہیں دھیر سارے تنازعات بھی جڑے ہیں یہ چودری رحمت علی تھے جنہوں نے قائد آزم کو غدار آزم قرار دیا چودری رحمت علی نے پاکستان کا جو نقشہ بنایا تھا پندرہ ریاستوں پر مشتمل ریاست تھائے اسلامی پاکستان دیکھیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے قائد آزم کو غدار کیوں قرار دیا تحریک پاکستان اور پاکستان سے ناراض کیوں رہے اور کیوں پاکستان آئے اور واپس چلے گئے اور پھر انگلینڈ میں ہی قسمہ پرسی کی موت مرے ایسا کیا تھا جانتے ہیں سکے کا دوسرا روح اس سے پہلے کہ چودری رحمت علی کی شخصیت کا جائزہ لیں یہ بتانا ضروری ہے کہ تحریک پاکستان کے دیگر قائدین کی طرح چودری رحمت علی بھی قابل اعترام ہے اس ڈاکومنٹری کا مقصد تاریخ کو سامنے لانا ہے خواہ تلخو یا شیری جی ہاں پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے تجویز کیا مگر یہ پورا سچ نہیں دیگر دعوے دار اور دعووں کے مستانت ثبوت بھی موجود ہیں اس حوالے سے آگے بات کریں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چودری رحمت علی کا تجویز کردہ نقشہ کیا تھا پاکستان میں کون کون سے علاقے شامل تھے ایک ایسی سند جس سے چودری رحمت علی کی سوچ اور شخصیت کا پتا چلتا ہے ہمیں کورس کی کتاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پنجاب کا پے سرحت یا موجودہ کے پی افغانیا کا الف کشمیر کا کاف سندھ کا سین اور بلوچستان کے تان سے مل کر پاکستان تجویز کیا گیا تو جناب چودری رحمت علی کی تجویز یا خواہش کے حوالے سے پاکستان کا مجووزہ نقشہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر آپ چودری رحمت علی کا تجویز کردہ پاکستانی پرچم بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں پندرہ ستارے ہیں جو پندرہ ریاستوں کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی ریاستہ اسلامی پاکستان 1933 میں لکھی جانے والی 392 صفات کی چودری رحمت علی کی کتاب پاکستان دا فادر لینڈ آف پاک نیشن کے صفات 223 اور 224 پر ریاستوں کی تفصیل کچھ اس طرح آئے پہلی ریاست پاکستان اس ریاست میں پورا صوبہ پنجاب بمائے دہلی جو اب بھارت کا دارالحکومت ہے اس کے علاوہ ہریانہ پورا ہماچل پردیش ریاست پٹیالہ کے بغیر صوبہ سندھ خیبر پختونخواہ بمائے قبائلی علاقہ جات بلوچستان کشمیر اور صوبہ صدیقستان یعنی بھارتی صوبہ گجرات کا بیشتر حصہ دوسری ریاست بنگالستان مشقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش بھارتی ریاستیں بنگال آسام میگالیا تریپورا میزورام منیپور ناغلین تیسری ریاست ہیدرستان بھارتی صوبہ اتر پردیش یعنی یوپی کے شمالی علاقے لگنو اور دیگر مسلم اکثیرتی شہر اس میں شامل ہیں چوتھی ریاست فاروقستان میں بھارتی صوبہ بہار اجمیر میں مہینستان عثمانستان میں ہیدراباد دکن تلنگانہ اور مہاراشتر شامل تھے بھارتی ریاست کیرلا میں موپلستان اس کے بعد سری لنکا جی ہاں شمال مشرقی سری لنکا میں نصیرستان شمال مغربی سری لنکا میں صفیستان وغیرہ وغیرہ اس طرح بہرہ عرب کا نام بہرہ پاکیان اور خلیج بنگال کا نام بہریہ عثمانیان تجویز کیا گیا تھا یہ اندازہ لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں کہ یہ تجویز کم اور خواہش جاتا ہے زمینی حقائق اور حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ چودری رحمت علی کبھی بھی تحریک پاکستان کی جدو جہد میں شامل نہ رہے دور لندن میں شاید جدو جہد کی مشکلات مذاکرات نشیب و فراس سے نواقفیت زمینی حقائق کا ادراک ظاہر ہے ہو نہیں سکتا بہرحال یہ ضرور ہوا کہ قائد آزم اور تحریک پاکستان کے قائدین کی انتھک میند سے جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے وہ چودری رحمت علی کی توقعات پر پورا نہ اترا انہوں نے اسے ٹوٹا پوٹا پاکستان قرار دیا اور قائد آزم کو غدار آزم یہ مخالفت ان کی شخصیت کے مطابق اتنی شدید تھی کہ کبھی تحریک پاکستان کے قائدین کے ساتھ بیٹے ہی نہیں ان سب کو غدار تصور کرتے رہے حتیٰ کہ انیس سو چالیس قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے دوران انہیں پنجاب میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی پاکستان میں غداری کے الزامات اس حوالے سے مدید جاننا چاہیں تو ہماری ڈاکومنٹریز غدار کون ضرور دیکھیں یقینی طور پر چودری رحمت علی کا حد سے بڑا جذباتی یا جوشیلہ رویہ تھا جس کے باعث قائد آزم محمد علی جنہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہی نہیں تمام قائدین ان سے دور رہنا پسند کرتے تھے علام اقبال تو ان کے حوالے سے بڑا سخت رویہ رکھتے تھے تو جناب اصل مسئلہ بھی یہی ہے چودری رحمت علی کی شخصیت کو نہائیت محتاط الفاظ میں غیر متوازن جذباتی غصور سنگین جوشیلی اور غیر حقیقت پسند قرار دیا جا سکتا ہے چودری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 لندن میں گول میز کانفرنس کے موقع پر پمفلٹ ناؤ اور نیور شائع کیا اسی پمفلٹ میں پاکستان کا نام تجویز کیا گیا تھا مگر اس حوالے سے دیگر دو افراد کا نام بھی لیا جاتا ہے اور قابل اعتبار ثبوت و شواہد بھی موجود ہے اب رہی بات نام پاکستان تجویز کرنے کی تو بات یہ ہے کہ تحقیق کچھ بھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ پوری طرح سے چودری رحمت علی کے ساتھ جڑا ہے ان کی قبر پر بھی بانی تحریک پاکستان خالق لفظ پاکستان درش ہے مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی جان لیتے ہیں معروف عدیب اور صحافی خالد احمد اپنی کتاب The Bridge of Words میں تحریر کرتے ہیں خواجہ عبد الرحیم سابق گورنر پنجاب خواجہ تاریخ رحیم کے والد جب لندن میں زیر تعلیم تھے تو اول آف کیرو کی کتاب سوویت ایمپائر کا متعلق کرتے ہوئے ان کی نظریں ایک نقشے پر ٹک گئیں یہ وسطی ایشیا کی ریاست قراقل پاکستان کا نقشہ تھا انہوں نے لفظ پاکستان یہیں سے اخص کیا خواجہ صاحب نے اس کا تذکرہ چودری رحمت علی سے کیا اور انہوں نے اپنے پمفلٹ ناؤ اور نیور میں اس نام کی تجویز دی یہ ریاست ازبکستان میں دریائے آمو کے ڈیلٹا پر موجود ہے قراقل پاک خودمختار ریاست تھی اور عظیم سائنسدان اور موررخ البیرونی کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا اب دوسرے دعوے کے بارے میں جان لیتے ہیں ہم جانتے ہیں ناؤ اور نیور انیس سو تیتیس میں شائع ہوا مگر لفظ پاکستان اس سے پانچ سال پہلے استعمال میں آ چکا تھا معروف تحقیق دا عقیل عباس جعفری کی تحقیق کے مطابق غلام حسین کازمی کا تعلق کشمیر سے تھا ایپٹ آباد میں مقیم رہے یکم جولائی انیس سو اٹھائیس ہفت روزہ کے ڈیکلریشن کی درخواست دی گئی نام پاکستان تھا گویا ناؤ اور نیور سے پانچ سال پہلے اخبار کی لوہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا دستویزی ثبوت غلام حسین کازمی کے بھائی میرن شاہ کا خط ہے جو اکیس مئی انیس سو انتیس کو لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیکلریشن منظور نہیں ہوا یہ خط اور لفافہ دونوں محفوظ ہیں بہرحال ہفت روزہ پاکستان انیس سو چتیس میں اپٹ آباد سے شائع ہونا شروع ہوا غلام حسین کازمی نامور صحافی تھے مولانا زفر علی خان کے اخبار زمیدار کے علاوہ دیگر اخبارات سے وابستہ رہے عمر بھر سب کو ثبوت دکھاتے رہے مگر سنی نہ گئی چودری رحمت علی اٹھارہ سو ستانوے مشقی پنجاب کے ظلہ خوشیار پور میں پیدا ہوئے جالندر اور لاہور سے تعلیم صحافت سے بھی وابستہ رہے انیس سو تیتیس میں کیمری جنسٹی سے قانون اور سیاست کی ڈگریہ حاصل کی تقسیم کے بعد ان کا خاندان فیصلہ باد کے قریب دیہات میں رہائش پذیر رہا چھے اپریل انیس سو اٹالیس تقسیم کے بعد لاہور تشریف رہے مگر ناراض رہے قائد اعظم کو قدار اعظم قرار دیتے رہے اکتوبر انیس سو اٹالیس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور میں انہیں پاکستان سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا چودری رحمت علی ٹوٹے دل کے ساتھ انگلستان لوٹے کیمریج میں نہائیت قسمہ پرسی اور تنہائی میں انتقال کیا مسلم طالب الموں نے چندہ کر کے بیس فروری انیس سو اکیاون کیمریج میں ہی تتفین کی تو جناب یہ تھے چودری رحمت علی اسی طرح قابل تعظیم ہے جیسے دوسرے تحریک پاکستان کے رہنما مگر شاید وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کبھی ہندوستان یا تقسیم کے وقت پاکستان میں نہیں رہے یہاں کے گراؤنٹ فیکٹس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے ایک جذباتی شخصیت فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیا درست کیا غلط اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مہسوم ریزوی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ میسٹر ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بربق پہنچیں